اسلام علیکم فرنجز اسلامی شان ویلکم تو در سی شاپس ٹوٹرول نبہ 29 فرنجز اس ٹوٹرول میں ہم پرائم نمبر کا ایک پروگرام بنائیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے پہلے اس کوڈنگ کو میں ریموو کر دیتا ہوں تو پرائم نمبر کا پروگرام بنائیں گے پرائم نمبر کیا ہوتے ہیں دراصل پرائم نمبر جو ہے کچھ ایسے انٹیجر ہوتے ہیں جن کو آپ ڈیوائیڈ جب کرنا چاہے تو ان کو یا تو آپ اس ویلیو سے ہی ڈیوائیڈ کریں گے یا تو ان کو آپ ایک سے ڈیوائیڈ کر سکیں گے ایسے انٹیجر جن کو خود انہی ویلیو سے ڈیوائیڈ کر سکیں آپ یا تو آپ ون سے ڈیوائیڈ کر سکیں جیسے کہ ہمارے پاس sc3 یا 2 2 کو آپ 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے یا تو آپ 2 کو ون سے ڈیوائیڈ کریں گے اسی طرح سے ہے 3 اگر آپ 3 کو ڈیوائیڈ کرنا چاہے تو آپ 3 کو ون سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یا 3 سے اسی طرح ہمارے پاس 17 اسی طرح ہمارے پاس 19 اسی طرح ہمارے پاس 23 سو آتے ہیں پروگرام بناتے ہیں پروگرام کے لیے پہلے سب سے پہلے جو ہے میں دو ویریابلز بناوں گا انٹ اے انٹ بی اس کے بعد کیا کریں گے فال لوب چلائیں گے فال لوب میں ہم کرتے ہیں اے ایکوالس ٹو ٹو سے ہم جو ہے اپنا فال لوب سٹارٹ کریں گے اے کو ہم لیس دین ایکوالس کر دیتے ہیں ٹوینٹی مطلب ہم ٹوینٹی تک جو ہے پرائم نمبر سپرینٹ کروائیں گے اے کو ہم پلس پلس کر دیتے ہیں نیچے آتے ہیں یہاں پہ ہم ایک اور لوب چلائیں گے مطلب یہ نیسٹر لوب ہوگا اگر آپ کو نیسٹر لوب کی کوئی نولیج نہیں ہے کہ نیسٹر لوب کیسے ورک کرتا ہے اور اسے کیسے یوز کیا جاتا ہے تو آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم بی کا ویریبل یوز کریں گے بی کو ہم انیشلائز کریں گے ٹو سے بی کی جو ویلیو ہے لیس دین ایکوالس کریں گے ہم اے کے مطلب بی کا جو بھی ویلیو ہوگا اس کا وہی ویلیو ہوگا جو اے کا ہے اور ہم اس بی کو انکریمنٹ کرتے ہیں بائی ون یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ ہم اف کی کنڈیشن یوز کریں گے اس کنڈیشن میں ہم کیا کریں گے بھائی اس کنڈیشن میں ہم کہیں گے اے کی ویلیو کا ریمینڈر کریں گے بی سے جو بھی ریمینڈر ہو اگر وہ زیرو کے ایکوال ہے ہو تو بھائی کیا ہو تو ہمارا جو لوپ ہے انر لوپ وہ بریک ہو جائے لیکن یاد رہے ہم فار لوپ میں سوری آوٹر لوپ میں رہیں گے ٹھیک ہے ہمارا جو ہے یہ انر والا لوپ وہ بریک ہو جائے گا لیکن ہماری ایٹریشن ہوگی دوبارہ سے ہم دوبارہ سے جو ہے اس فار لوپ میں چلے جائیں گے اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے یہاں پہ ایک اور اس کی کنڈیشن لگائیں گے یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ چیک کریں گے کہ بھائی اے کی ویلیو ایکول سے بی کی ویلیو سے اگر یہ ہے تو ہم کیا کریں گے کنسول کریں گے کنسول ڈا ہم کیا کریں گے کنسول کرو اس پرائیم نمبر یہاں پہ اس پیس دیتے ہیں اور جو ہے ہم ایک کو پرنٹ کرواتے ہیں یہاں پہ سیمی کو لنگ دیں پروگرام کو سیو کرتے ہیں 29.ca سے cmd میں جاتے ہیں cmd میں change the directory کرتے ہیں change the directory to the practice folder c shop compiler open کرتے ہیں اور پروگرام کو ہم compile کرتے ہیں compile ہو گیا کوئی بیرر نہیں اب پروگرام کو run کرتے ہیں کیا کہتا ہے اچھا ہمیں output کچھ بھی نہیں ملا دیکھیں کیوں دیکھیں کیا ہوا کیا مسئلہ ہے یہ ہے اچھا ہم نے کیا کیا ہے ہمیں جانا تھا outer loop کے body کے اندر ہم کیا ہم نے کیا کیا ہم نے ہم اف باڈی کے باہر تھے لیکن اف کی باڈی کے باہر تھے لیکن inner loop کے باڈی میں ہی ہم نے یہ کوڈنگ کی تھی جبکہ یہ جو ہم کوڈنگ ہے ہمیں یہاں پہ outer loop کی باڈی میں inner loop کی باڈی کے باہر یہ کوڈنگ کرنی ہے تو اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے compile no error اور یہ run دیکھئے 2 3 5 7 11 13 17 19 یہ سب ٹرائم نمبر سے آپ کو 2 کو ڈیوائی 2 سے کریں گے 3 کو 5 کو 7 کو 11 کو اب دیکھئے کہ یہ ایک وقت کیسے کر رہا ہے ہم نے 2 variables بنائے تاکہ ہم 2 ہم loops چلا سکیں nestor loops چلا سکیں loop کے اندر ہم ایک اور loop چلا سکیں اب ہم نے کیا کہا کہ بھئی a کا جو value ہے یہ loop چلاو 20 times 2 سے start کرو مطلب 18 times ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کہا اس کے اندر ایک loop چلایا مطلب کچھ اور statements دی اس اس loop کے اندر ایک جو statement ہے loop کی ہے second statement if کی ہے third break ہے اب یہ loop کتنی باہر چلے گا یہ loop چلے گا 18 times ٹھیک ہے پھر جو یہ if statement ہے 18 times یہ چلے گی اب یہ دیکھیں کیسے کام کریں a کی value 2 ہے یہاں پہ loop آئے گا control آئے گا یہاں بچے کریں گے a equals 2 یہ 2 20 سے کم ہے جی بلکل کم ہے پھر ہم یہاں آئیں گے ٹھیک ہے اب یاد رہے کہ a کی value 2 ہے پھر یہاں پہ چیک کریں گے b کی value 2 ہے b کی value جو ہے یہاں a کی value سے کم یا برابر ہے جی کم یا برابر بلکل برابر ہے ٹھیک ہے equal ہے مطلب a کی value b کی value a کے equal ہے دونوں کی values کیا ہوگئے 2 اب یہاں پہ کیا کریں گے 2 کی reminder کریں گے 2 کو اگر reminder ہم نکالیں گے تو 2 کا 2 سے reminder نکالیں گے تو وہ بلکل zero سے equal zero کے equal ہو جائے گا پھر جو ہے ہمارا inner والا loop break ہو جائے گا اور control سیدھا یہاں پہ آ جائے گا اب جو a کی اور b کی جو values ہیں وہ یہاں پہ چیک کریں گے کہ equal ہے جی ہاں ہے اگر دونوں کی values equal ہو جائیں ہو گئے تو ہم نے کیا کہا ہم نے کہا کہ بھائی a کا value print کروا اور کہو یہ جو value ہے یہ prime number ہے اس کے بعد ہم یہاں ہمارا یہ control کہاں ہے یہ ہمارا control جو ہے outer loop مطلب اس loop کے یہاں ہے تو ہمارا جو control ہے یہاں سے یہ print کرنے کے بعد پھر یہاں پہ چلا جائے گا two کے جو value ہے وہ three ہو جائے گا increment ہو جائے گا by one یہاں پہ چیک کریں گے three جو ہے 20 سے کم ہے جی بالکل ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آئیں گے تو ہم چیک کریں گے اب یہاں پہ کیا ہوگا جو ہمارا two تھا اس کی value بھی یہاں پہ increment ہو جائے گی three ہو جائے گی ٹھیک ہے three ہم چیک کریں گے b کا value جو ہے وہ a کے equal ہے جی بالکل ہے ٹھیک ہے دوبارے سے ہم three کا remind کریں گے three سے وہ بالکل zero کے equal ہو جائے گا اور ہمارا جو یہ جو inner والا loop ہے یہ break ہو جائے گا اور ہم آ جائیں گے یہاں پہ اور دونوں کے values equal ہیں بالکل ہیں ہم نے یہاں پہ print کروایا کہ three is prime number اسی طرح یہ سارا loop چلتا رہے گا اور آپ کے prime numbers print ہوتے رہیں گے اگر آپ یہاں پہ hundred دیں گے تو وہ بھی آپ کا loop ویسے ہی کام کرے گا اور آپ کو prime numbers مل جائیں گے compile run دیکھئے یہ سارے hundred تک prime numbers سے سو امید ہے فرنس کا کہ آپ کو پروگرام سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ کو کوئی confusion ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں comments میں میں آپ کو بالکل simply طور پہ type کر کے بتاؤں گا یہاں پہ شاید مجھے تھوڑی بہت مشکل ہو رہی ہو explanation میں کیونکہ میری اردو زبان بہت ہی بھی کہ but پھر بھی میں کوش کر رہا ہوں اسے improve کرنے کے لئے میں اسی لئے یہ tutorials بنا رہا ہوں کہ مجھے جو بھی تھوڑی بہت knowledge ہے میں اسے share کروں اور میرے جو بھائی ہیں جو انگلیس سمجھ نہیں سکتے ہیں اور پھر بھی یہ programming سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ آسانی ہو جائے گی جنہیں اردو یا ہندی زبان آ رہی ہو یہ بہت ہی استعمال ہونے والی زبان ہے آج کل مطلب پہلے نمبر پہ آپ چینیز یوز کرتے ہیں اور پھر شاید انگلیش یہ تو انٹرنیشنل لینگویجز کے بعد یہ ہی زبان یوز ہو رہی ہے کیونکہ ہماری ہندوستان یہ بھی بہت بڑا الائکہ ہے پاکستان بھی سیونتھ لارجس کنٹری ہے جبکہ ہندوستان سیکنڈ لارجس کنٹری ہے شاید تو بہرحال بات کو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی کسچن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو سمپلی آنسوا دوں گا دونٹ وری پروگرام ایز نتھنگ ایس ویری ایزی تو ملتے ہیں نیکس ٹوٹورل میں ٹیک کیئر اللہ حافظ جلس